سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر جو یہ والی چیزیں جو فائلز بغیرہ پڑھی ہیں یہاں پہ ڈیلیشن بغیرہ ہو سکے لیکن مین جو فولڈر ہیں آپ کا سیلز اور ایچ آر کا اس کو وہ ڈیلیٹ نہ کر سکتا جی تو کلائنٹ سائٹ میں سے میں نے لاغن کروا لیا تو ٹوم کا اکاؤنٹ تھا ہمارے پاس اور جیری کا اکاؤنٹ تھا ٹوم جو یوزر تھے وہ ایچ آر گروپ کے ممبر تھے تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں یہ اب اگر میں یہاں سے اس فولڈر کو اکسیس کرنا چاہتا ہوں جو نیٹ ٹرک پہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے تو سرور کا آئی پی یا سرور کا نیم کے ساتھ یعنی کہ ڈبل بیک سلیش سرور آئی پی یا سرور نیم اس کے بعد اگین بیک سلیش اور انٹر پریس کروں گا تو مجھے جو فولڈر شیئر ہوں گے وہ سارے یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پبلک والا فولڈر تھا جو میں نے سرور مشین پر ابھی شیئر کیا ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایچ چار کا فولڈر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ پبلک کے اندر دو فولڈر جو تھے وہ ویو کروائے تھے یعنی کہ شیئر کیے تھے ایکچولی ہم نے پبلک ہی شیئر کیا تھا لیکن کیونکہ انہیریٹنس کی وجہ سے ایچ چار کا جو فولڈر تھا وہ بھی اس کو اس پاتھ میں نظر آنا چاہیے اور سیلز کا فولڈر بھی اس پاتھ میں نظر آنا چاہیے لیکن ہم نے اس ٹائم ٹوم کیونکہ ایچ چار گروپ کا میمبر ہے تو وہ صرف ایچ چار کا فولڈر ہی دیکھ پا رہے ہیں اب میں نے بیسیکلی کیا کیا ہے میں نے کچھ فائلیں یہاں پہ رکھی ہیں اور یہ دیکھیں میں یہاں پر فائلز جو ہیں وہ کاپی کر سکتا ہوں نیو فائل بنا بھی سکتا ہوں یہ ساری فائلزیں میں نے ابھی ابھی بنائی ہیں لیکن جب میں اس کسی فائل کو یا کسی فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا لگتا ہوں وہ مجھے پرمیشن نہیں دیتا بیکواز ہم نے اس کو وہاں سے رائٹس نہیں دی ہوئے تو اسی طریقے سے اگر میں جیری سے لاغن کرواتا ہوں جو کہ سیلز گروپ کا میمبر ہے تو اس کے پاس دیکھتے ہیں کہ کیا رائٹس ہوتے ہیں اب یہ جیری سے لاغن ہے سیم میں نے اس کو اکسیس کیا تو یہ دیکھیں سیلز کے پاس نے صرف سیلز والا جو فولڈر ہے وہ ویزیبل ہے اس کے پاس جو ہے ایچر والا فولڈر اس کو نظر نہیں آرہا کیونکہ سیلز کا بندہ تھا اس کو صرف سیلز کی چیزیں نظر آئیں یہاں پر آپ دیکھیں جو جیری ہے وہ کیا کر سکتا ہے فولڈر بنا سکتا ہے اس کے علاوہ بیکواز ہم نے رائٹس دونوں کو سیم دیئے تھے یعنی کہ دونوں سب کام کر سکتے ہیں لیکن ڈیلیٹ کوئی چیز نہیں کر سکتے اگر یہاں پہ وہ اور چیزیں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس کو ڈیلیٹ نہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں اب کیا وہ اس فولڈر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہوا تھا تو لیٹ می چیک اس کو ڈیلیٹ کریں تو وہ دیکھیں پرمننٹلی ڈیلیٹ تو وہ کہہ رہا ہے نہیں آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے اب ہم ایک اور سینیریو لیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر فور ایکزیمپل کسی سے غلطی سے کوئی فائل کریئٹ ہوگی ہے نیو ٹیکس ڈاکومنٹ کریئٹ ہوگیا ہے اب وہ اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیلیٹ کر ہی نہیں سپا رہا تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم وہ ڈیلیٹ والا جو آپشن ہے اس کو انیبل کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا اگر میں وہاں سے انیبل کروں گا ڈیلیٹ والے آپشن سے تو وہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو تمام یعنی کہ فل کنٹرول پہ وہ شفٹ ہو جائے گا تو میں نے جیسے کہ ابھی کہا تھا کہ ہم فل کنٹرول سے نارملی اوائٹ کرتے ہیں ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم اس کو چینج کے رائٹ دے دیں موڈیفکیشن کے رائٹ دے دیں وہ بیسیکلی ہم کیسے دیتے ہیں سرور سائٹ پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایچ آر اور سیلز اگر میں ایچ آر والے فولڈر پہ کلک کرتا ہوں تو وہ دیکھیں جو چیزیں میں نے کلائنٹ سائٹ سے یعنی کہ ٹوم نے جو چیزیں رکھی تھی وہ یہاں پہ اس کو شو ہو رہی ہیں اور اسی طریقے سے سیلز والا جو بندہ تھا اس نے جو چیزیں رکھی تھی یعنی کہ جیری نے جو چیزیں رکھی تھی وہ بھی یہاں پہ سارا ریڈا نظر آ رہا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ڈیلیٹ کر سکے ہیں فائل تو میں بسیکلی کیا کروں گا آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈیٹا کے اوپر جو رائٹس دیئے تھے سوری پبلک والا جو فولڈر تھا اس کے اوپر جو رائٹس دیئے تھے میں نے وہ سیمپل کیا تھے ریڈ کے رائٹس تھے اس کو میں تھوڑا چینج کرنے لگوں میں کیا چاہتا ہوں پرمیشنز اور ڈومین جوزر کے ساتھ یہ دیکھیں فول کنٹرول کی بجائے میں سیمپل اس کو چینج کے رائٹس دینے لگوں اب دیکھیں اسے ہوگا کیا اس کو کر کے دیکھتے ہیں اپلائے کیا اپلائے کر دیا اوکے کر دیا اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سائٹ پر کیا ہوتا ہے کلائنٹ سائٹ پر ہم آئے اور یہاں بہت دفعہ ہم نے ریفریش کر لیا تاکہ یہ جو ابھی سیٹنگ کی ہے اس کو دیکھ سکیں سوری اوکے پبلک میں جاتے ہیں سیلز کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ فائل ڈیلیٹ ہوتی ہے یا نہیں تو سٹل اس کے پاس جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہے تو دوبارہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ اس کو کلوز کرتے ہیں اور دوبارہ سکس ایس کر کے دیکھتے ہیں اور سیلز میں جاتے ہیں اور لیٹس سی کہ یہ فائل ڈیلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی اگر ہم ایک نیو فائل بناتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم دوبارہ جاتے ہیں سرور سائٹ پہ پبلک کے فولڈر پہ شیئرنگ میں ہم نے کیا کیا تھا چینج اس کی سیکیورٹی سیٹنگز میں جا کے دیکھتے ہیں ایڈیٹ کرتے ہیں اس پہ اور ڈویین یوزر کو ہم موڈیفکیشن کی جو رائٹس ہیں وہ دے دیتے ہیں اپلائے کر دیتے ہیں اوکے ڈویین یوزر پہ موڈیفکیشن کی جو رائٹس ہیں وہ ہم نے انیبل کر دی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے اس طرح آتے ہیں دوبارہ سے ریفریش کرتے ہیں اب بھی سٹل وہ انیبل ہے ڈیلیٹ کر نہیں سکتا اوکی ڈیلیٹ کروانے کے لیے آئی تینک مجھے جو ہے وہاں سے سیکیورٹی پرمیشنز یہ دیکھیں اب جو ہے وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں لیکن میں جو چاہ رہا تھا وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں اب یہاں پر دیکھیں اب وہ دونوں فولڈر بھی اس کو جو ہیں وہ شو ہو گئے ہیں اب اس تیم جو جوزر ہے وہ جیری ہے اور جیری جو میمبر تھا وہ سیلز دیپارٹمنٹ کا تھا تو اگر میں ایچ چار کا فولڈر یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں وہ دیکھیں دس اس دا پرابلم کہ اب حالانکہ جو جیری تھا وہ اس گروپ کا میمبر نہیں تھا لیکن اس نے کیا کیا ہے اس کا فولڈر ہی ڈیلیٹ کر دیا تو دس اس دا پرابلم اب یہاں پر کوششن ہی آتا ہے کہ ہم اس چیز سے کیسے بڑھ سکتے ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں پر سیلز ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو یہ والی چیزیں جو فائلز وغیرہ پڑھی ہیں یہاں پر ڈیلیشن وغیرہ ہو سکے لیکن مین جو فولڈر ہیں آپ کا سیلز اور ایچ آر کا اس کو وہ ڈیلیٹ نہ کر سکتا تو اس کے اس کام کے لیے ہمیں ان ڈیفرنٹ پولیشیز کے ساتھ ڈیفرنٹ پرمیشنز کے ساتھ کھیلنا ہوگا مینز کہ ہم ڈیفرنٹ آپشنز کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اس آپشن تک کیسے پہنچیں کہ ہمارے جو مین فولڈرز ہیں یعنی کہ کلائنٹ سائٹ سے اگر میں لاغین ہوں اور جو میرا جیسے اس ٹیم جو جیری سے اگر میں لاغین ہوں تو جیری کے پاس سیلز ایچ آر دونوں فولڈرز شو ہو جائیں اور اگر نہیں بھی شو ہوتے تو وہ جو یہ سیمپل اپنا جو فولڈر ہے جیسے اب یہ ایک سیلز کا فولڈر ہے اور اگر اس کو وہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ آسانی سے کر پا رہا ہے میں یہ نہیں کروانا چاہتا بگواز میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس جو یہ فولڈر تھا سیلز گیا جو کہ ہم نے سرور انڈ سے بنایا تھا اس کے اندر کی جو فائلز ہیں بیسیکلی وہ ڈیلیٹ بھی ہو جائیں اس کو فول رائٹس دے دیے جائیں لیکن جو یہ والا فولڈر ہے یہ تو میں نے کام کے لیے بنائے تھے اس کے ساتھ آپ کس طریقے سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ خود رائے کیجئے گا کہ ڈیفرنٹ پالیسیز ایمپلیمنٹ کر کے دیکھئے گا کہ اس کیس کیا پالیسی سیٹ کی جائیں کہ آپ کے جو مین فولڈرز ہیں جو سرور سائٹ سے بنائے گئے ہیں وہ ڈیلیٹ نہ ہوں بٹ ان فولڈرز کے اندر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ کا جوزر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بے شک ڈیلیٹ کر سکتا ہو یہ کچھ ایک بیسیک سا آورویو تھا کہ ہم ڈیفرنٹ پرمیشنز کے ساتھ یا شیرنگ پالیسیز کو کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہوم ڈیریکٹری تو ابھی اگر میں کلائنٹ سائٹ پہ آتا ہوں تو آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائٹ پر آہ مائی کمپیوٹر کے اندر یہاں پر سی ڈرائیو کے اندر کوئی زی ڈرائیو نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر یوزر جیسے جیری ہے تو جیری کو یہاں پر ایک پرسنل زی ڈرائیو ملنی چاہیے تو وہ ہم بیسیکلی کیسے اس کو کنفیگر کرتے ہیں بہت آسان ہے سیمبل ہم کیا کرتے ہیں جیسے میں نے اگر اس ٹوم یا جیری یوزر کو یہ ڈرائیو دینی ہے میں سیمبل اس کے اوپر آئٹ کلیک کروں گا اس کی پروپرٹیز میں جاؤں گا اور یہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہے پروفائل کا اس پروفائل کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ کنیکٹ کے آپشن پہ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ ہم اس کو اپنی مرضی کا لیٹر دے سکتے ہیں لیکن نورملی ہم اس کو جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ہم زی ڈرائیو دیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم پاتھ کیا دیتے ہیں بیسیکلی ڈبل بیک سلیش سرور کا آئی پی اڈریس سلیش وہ فولڈر جہاں پر یوزر کا جو ڈیٹا ہے وہ آکے سیو ہوگا تو میں نے کیونکہ ایک پبلک کا فولڈر آلریڈی ڈومین جوزر کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے میں یہاں پہ اس کو پبلک کر رہا ہوں اور سلیش اب میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ جیری کا کاؤنٹ ہے تو میں یہاں پہ جیری لکھ جاتا ہوں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہاں پر اس پاس پہ پبلک کے اندر جیری کے نام سے ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی اور پھر جو جیری یوزر ہے وہ اپنی مشین پہ زی ڈرائیب کے اندر جو چیز بھی سٹور کرے گا وہ ہمارے سرور اینڈ پہ آکے بقاعدہ اس کے نام سے اس کا فولڈر ہوگا تو ہمیں اس کا لیڈا ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوگی جیسے اب میں نے اس کو اوکے کر دی ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں سیمبل جاتا ہوں جیری والے اکاؤنٹ پہ اور اس کو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ڈرائیب شو ہوئی ہے یا نہیں تو یہاں پر ابھی اس کو سائن اوڈ کروا کے دیکھیں اس کو میں کرواتا ہوں ایک دفعہ سائن اوڈ موسیقا